موسیقا 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 صدر محترم اور سامعین سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا جو ہم سب کا کریٹر ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس نے اتنی اچھی محفیل میں ہم سب کو آج کے سنگین حالات میں اور کمبھیل سیچویشن ہے ہمیں بیٹھنے اور سوچنے کا موقع دیا اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناکٹر ملدور عالمی صاحب کا اور دل سے دعا دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ تو ہی لیکن ہماری ملک میں ٹاپک بھی یہ رکھا گیا ہے اس میں جو ایکولیبی جسٹس فیٹرنیٹی کی بات کی جا رہی ہے یہ آج سے ستر برس پہلے جب ہمارے کرسٹویشن کے پریمبر میں یہ بات کہنے دی گئی تھی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم وہی پہ کھڑے ہیں اور پہلے تین دینوں سے جو باتیں ہم سن رہے ہیں اور ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں پڑ بھی رہے ہیں جھوچ بھی رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہم بہت پیچھے ہیں ابھی سفر میں تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس پر سوچ کر بیٹھ کر ہمیں جمع کیا ہے میں اپنے اس احساس کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی پیلٹ فارم کہیں اور نہیں ملتا ہے جہاں اس طرح مختلف دھرم کے لوگ انٹیلیکچورز علماء اور فیلڈ کے ایکسپرٹس بیٹھیں اور سوچیں اب کچھ پلان بنائیں یہ بات میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا تھا اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیشن کے لاسٹ چلنا ہے ہمارا جس میں رول آف ریلیجن پر بات ہو رہی ہے دیکھئے یہ جو یہ جو ٹاپک کہنا جتنی چیزیں ہیں اسے ہمیں سے کس کو متوید ہو سکتا ہے جسٹس کون نہیں چاہتا بیس کون نہیں چاہتا فیٹر نیٹی کے بات کون نہیں کرتا لیکن اس کے اگنے صرف ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے یہ ہم human being ہی ہیں ہم انسان ہی ہیں انسانی انسان کو مار رہا ہے انسانی انسان امن کو بند کر رہا ہے بھائی چالے کو ختم کر رہا ہے اس انسان کو انسان بنانے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ دھرم دھرم کا جتنا بڑا رول ہوتا ہے وہ سب مانتے ہیں جو غلط کر رہا ہے وہ دھرم کو repräزن نہیں کر رہے ہیں دھرم کو فالو نہیں کر رہے ہیں دھرم سے علم نہیں کر رہا ہے اس لئے میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی کوئی انسیڈنس ہے کہ لاس سیشن ایک طرح سیل بن کر آیا ہے کہ ہمارے دھرم کے گروہ اور دھرم کے ماننے والے لوگ دھرم کو جو repräزن کرتے ہیں وہ اس مسئلے پر ایک بات پہ کرنے بھی اس حوالے سے میں اسی دو بات کہا کر اپنی بات ختم کروں گا پہلی بات یہ جو چار پانچ چیز یہاں پہ لی گئی ہے پیس، جسٹس، ایکوالیٹی، انفریٹرلیٹی اس کے حوالے سے اسلام کی بات اس سے پہلے سیشن میں ہو گئی ہے میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں نے بہت کی بریت میں کہانا چاہا تھا کہ اسلام دوسرے مذہب والوں کے لیے ان چاروں پانچ چیزوں کے بارے میں کیا کرتا ہے میں اس کو ایک لفظ میں پانچوں پہ نہیں کہاتا لیکن ایک جملے میں کہا دیرا چاہوں گا کہ بیس ہو جسٹس ہو فریٹرلیٹی ہو اور ایکوالیٹی ہو ان سب کے بارے میں اسلام کا جو اسٹینڈ ہے وہ صرف اپنے مسلم بھائیوں کے بارے میں نہیں ہے وہ تمام مذہب کے بارے میں سیم لائیویج میں سیم اسپریٹ میں سیم لیویل میں بات کرتا ہے سب کی پروف میرے پاس ہے اور میں اس کو اسی طرح ایکسپلین کرتا لیکن اس کو میں اس اپنے ایک جملہ پر ختم کر رہا ہوں کہ مسلم اور اران مسلم کا مقبید نہیں کیا گیا ہے دوسرا پوائنٹ ہمارے بارے بھائی یہاں پر چلے گئے کنفیسل راجو رنجن جی بہت اچھی بات انہوں نے کی تھی مستر باطم مہارے ساتھ ہیں ہم آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہیں گے یہاں بارک سریعت تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو مسئلہ بن چکا اس کا solution کیا ہے میرے ذہن میں اسی دور چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں ہم لوگ اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے دھرم کے فارول کرنے والوں کو وہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں دھرم کے لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنی جگہ پر اپنا یہ پلان بنایں آپ کے شریع شریع رمی شنکر جی جس کے آپ بہت ساری مثال دے رہتے بہت میادر کرتا ہوں ان کا یہ لوگ اپنے مذہب کے اندر جو غلط ہو رہا اس کو کنٹرول کریں میں ایسے مسلم اسکالر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ غلط کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم کنٹرول کریں لیکن دوسری بات جو اس سے ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دوسرے مذہب کے بارے میں جو بات سمادیا پہلائی جانی ہے that is wrong اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتائیں کہ ہندو دھرم کے بارے میں ہمارے مسلم بھائیوں اور بھائیوں کو جو کہا جاتا ہے ان کو برگھنالے کے لیے ان کو غصہ بھلانے کے لیے وہ صحیح نہیں ہے دھرم وہ ہے جو ہمارے راجی رجل جی کہا کریں دھرم وہ ہے جو ہمارے محصر غطب کہہ رہے ہیں ایسے اگر آپ بتائیں آپ کے دھرم کے مانے والوں کو کہ آپ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جو ویڈیو کلپس چلنا ہے جو سوشل میڈیا پہ غلط باتیں پہلائی جانیں گے کہ یہ عورت لوگوں کو مارتنے ہیں یہ دوسرے دھرم آنوں کو زندہ دی رہنے دینا چاہتے ہیں اس کو ہم ساتھ کرنے کے بتائے آپ ساتھ کیجئے آپ اپنے دھرم کے لوگوں کو پتہ کریں کہ یہ بات غلط کے ادادی اسلام کے بارے میں ہم ان جو لوگوں کو صحیح کریں اور اچھا ہم ساتھا ہم کچھیں جنگے Thank you very much Thank you very much